موسیقی ادام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان ٹیلی ویجن میں ہوں آپ کا میزبان سنم ایجاز اردو خبرنامہ لے کر اور اردو خبرنامے میں سب سے پہلے آج دن بر کی بڑی بڑی سرخیوں پر ایک نظر موسیقی ریاستی اسنبھلی کا ہوا سائنڈائی اول سے آخر تک سنگھ ہی رہا چھایا ہوا موسیقی 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 اور بانی پورا میں ہسپتال کی لوگوں نے کی مرمت انتناگ میں ہسپتال پر ہی ہوا مظاہرہ موسیقی موسیقی وزیراللہ عمر عبداللہ سمیت سبھی مہمان اور میزبان آج سریر اگر کے گاف میدان کی تعریفیں کرتے ہوئے تھک ہی نہیں رہے تھے سریر نگر میں ستارویں آل انڈیا پولیس گاف ٹورنمنٹ کی شروعات پر منقد ہوئی اس تقریب سے وزیراللہ عمر عبداللہ نے اپنے خطاب میں نہ ہی سیاست کو چھیڑا اور نہ ہی اپوشن کو کوسا بلکہ عمر کی اول سے آخر تک کی آج کی تقریب میں صرف اور صرف کشمیر اور کشمیر کے قدرتی مناظر تھے جب موک کشمیر پولیس کے عدداروں کی پیف تھپ تھپ آئی پولیس کو اور زیادہ اسے مقابلے کرنے کی صلاح دی اور عمر بولے کہ یہ وادی کشمیر ہے جنت کا نظارہ سینگر میں پولیس گاف ٹورنمنٹ پر جہاں وزیراللہ عمر عبداللہ نے تجھ کی جہانگیری بیان کرتے ہوئے ریاست کے حسن جمال کی خوب تعریفیں کی وہیں عمر عبداللہ سے میڈیا نے لائن آف کنٹرول خاص طور پر کیرن سیکٹر کے حوالے سے جب جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی تو عمر عبداللہ نے بتایا کہ وہ اس کے بارے میں وہی کو جانتے ہیں جو نے فوجی کمانڈرو نے بتایا ہے وزیراللہ عمر عبداللہ نے اس موقع پر میڈیا کو بات کا بتنگڑ بنانے پر ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ دیتی ہوئے بتایا کہ کیرن میں اتنا سب کچھ نہیں ہوا جتنا کہ میڈیا نے اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا تاہم عمر نے آرپار کے رشدوں کو اور مضبوط کرنے پر زور دیتی ہوئے بتایا کہ بات سے بات بنتی ہے اور دونوں ممالک کو بات چیت کر کے معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا جب آپ بات نہیں کر رہے تھے کیا اس وقت انفلٹریشن نہیں ہو رہی تھی اس وقت بھی لگاتار آپ انفلٹریشن کر رہے تھے کم از کم اب بات چیت کے ذریعے جس طرح بلکل صاف الفاظوں میں ہمارے وزیراعظم صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی تھی نیو یورک میں اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ یہ حالات اس طرح بنے نہیں رہ سکتے ہیں اور یہ انفلٹریشن سیز فائر وائیلیشن یہ رک جانے چاہیے اس کے لیے ایک میکنزم انہوں نے دوبارہ سے ری انٹریڈیوز کیا ہمارے ڈی جی ایم اوز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے شاید اس چیز کا فائدہ ہوگا اور دوسرے معاملات میں جمہو کشمیر کے اسمبلی اور جمہو کشمیر اسمبلی کے اول سے آخر تک ویقے سنگھ کا نام ہی خوب چھایا رہا اور آج اجلاس کے آخری دن بھی ویقے سنگھ کے نام سمن جاری کرنے پر اسمبلی میں ہنگامہ ہی ہنگامہ رہا ریاستی اسمبلی میں جہاں پیڑی پی نے ویقے سنگھ کے نام سمن جاری کرانے کی وقالت بھی وہیں کی وہیں سرکار نے پہلے چٹھی بیجنے کو ہی ترجیح دیتے ہوئے بتایا کہ اگر خط کا جواب نہ ملا تب سمن کا سوچا جا سکتا ہے تاہم اسمبلی کے ایوان سے باہر ریاستی وزیر علی محمد ساغر نے بتایا کہ ایوان نے بازابتہ طور پر ویقے سنگھ کے نام سمن جاری کیا ہے ساغر کے بیان پر محبا مفتی نے یہاں ایک بار پھر سرکار کو سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ سرکار نے ڈبل سٹنڈرڈ اپنایا ہوا ہے اور ایوان کے اندر اور باہر الگ الگ بولی بولی جاتی ہے جمہو کشمیر اسمبلی میں آج آخری دن بھی ہنگامہ ہی ہنگامہ رہا اور جہاں ڈینگو کے معاملے پر ممبران اسمبلی نے سرکار کو خوب کو سنے سنائے وہیں خود ریاستی سرکار کے حصے دار سرجید سنگھ سلاتیا نے بھی سرکار کو آڑے ہاتھ ہو لیا راجوری کا تناو اسمبلی میں بھی تناو دکھاتا رہا اور ریاستی اسمبلی میں راجوری کے معاملے پر بھی ہنگامہ ہوا حکیم یاسین نے ملازمین کے معاملے پر حکمت عملی اپنانے کا مشورہ دیا وہیں جعوید مصطفی میر کرسی اور میز کی پوری کہانی ایک ساتھ ہی بیان کر رہے تھے اگرچہ آج کے اجلاس کے دوران توقع تو یہی تھی کہ کچھ دن کام ہوگا لیکن کچھ ہوا نہیں لیکن پھر بھی کچھ کچھ کام ہوا اور اس کام میں ممبران کے معاملات بھی دیکھنے کو ملے سابق فوجی سربرا وی کے سنگھ کے خلاب جو پریولیج موشن نیشنل کانفرنس کے وزراء اور رکن ایوان نے مشتر کا طور پر سپیکر کو دیا تھا اور جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ سابق فوجی جنرل کو سمن کر کے ریاستی اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے وہی آج وقفے سوالات کے بعد سپیکر نے ایوان کو متعلق کیا کہ وہ بحثتی سپیکر کانونی لوازمات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سابق فوجی سربرا کو ایک خط تحریر کریں گے جس کے تحت اس کے بیان کی وضاحت طلب کی جائے گی سپیکر معصوب ابھی اپنا جواب پڑی ہی رہے تھے کہ پی ڈی پی کے ممران اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر احتجائش کرنے لگے اور احتجائش کرتے کرتے سیکریٹری کے ٹیبل پر چڑھ کر نارے بازی کرنے لگے وزیر کانون و پارلیمانی امور میر سیفولہ نے سپیکر سے درخواست کی کہ وہ سابق فوجی سربرا کو بازار تطور پر سمن جاری کریں اور اسے اس ایوان کے سامنے جواب دے بنایا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ویلکیشن کو آپ کے آفر سے سمن نکلے اور اس کو بلایا جائے اور اس کا سٹیٹمنٹ رکار کیا جائے یہی ہم چاہتے ہیں آپ بلانی کی جب بات کر رہے ہیں ایر پر پروسیجن ایر پر رول اسی کو سمن کرتے ہیں یعنی اس کو آپ سمن بیٹھ رہے ہیں اس کے تاکہ ہاؤس کے سمن یہ کلیر یہ بات ہو جائے کیونکہ آپ کا جو دیسیجن ہے آپ اس کو سمن کر رہے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں سپیکر کے اثرات پر اگرچہ ممبران چند لمحات کے لیے اپنی نشستوں پر بیٹھے اور جس طور پر قائد حضب اقتلاب محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس کی پارلسیوں پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ ایسے فیصلوں کے وجہ سے ہی دلی کشمیریوں پر بروسہ نہیں کر رہی ہے انہوں نے ارزام لگایا کہ جہاں ایک طرف سپیکر معصوب چٹھی تحریر کرنے کی بات کر رہے ہیں وہی پارلیمانی امور کے وزیر سمن کی بات کر رہے ہیں وہی دولی پارلسی کہ وہاں سے ایک بات یہاں سے ایک بات سپیکر صاحب میں آپ سے رکیس کرنا چاہتی ہوں آج ہم سارے یہ نہیں کہ پیسے کا معاملہ نہیں یہاں ڈسکشن ہوا آپ نے ایک بات کہی یہاں کچھ بات کہہ رہے ہیں آج ہمیں بتائیے کیا آپ یہ کیسی ہو حالانکہ میرا یہ ماننا ہے وہ بیماری کی علامت ہے جب تک آپ اپنے دلوں اور دماغ میں بیماری کا علاج نہیں کریں گے آج ایک بات کل ایک بات پرسم ایک بات اور دلی کے دل میں یہ شک ڈالتے رہیں گے کہ کشمیری کبروں سے کے لائق نہیں ہے یہ ایک الہاب بھی بولے گا اس کی قسم کھائے گا راج شمالی کے لیے پیسہ بھی لے گا کرسی لے کے پھر کھاموش ہو جائے گا اور بی کے سنگے سے پیسے لے کے بھی آپ کا جنڈا اٹھائے گا جب تک آپ اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے ادھر دیہی ترقی کے وزیر علی محمد ساغر اور پیڈی پی ممران کے بیچ کافی دیر تک نوک جونک بھی ہوئی سپیکر نے اس بات کا اعلان کیا کہ پریولیج موشن کو آئین وقت قانون کے تحت نپٹا جائے گا اور جنرل کو بازاب تستمن بھی جاری کی جائے گی اور ضرورت پڑھنے پر ایوان کی ایک خصوصی نشست بھی بلائی جائے گی ادھر فوجی سربراہ کے معاملے پر پینتھرز پارٹی اور بی جے پی ممران نے بھی احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سپیکر پر دبا بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور وہ اس کے بلکل حق میں نہیں ہے جہاں انہوں نے سپیکر کے فیصلے کے حق میں نعرے لگائے وہیں پر ڈینگو سرکار ہائی ہائی کے نعرے بھی آج ایوان میں گونچتے رہے شور شرابے کے بیچ سپیکر نے ایوان کو برخواست کرنے کا اعلان بھی کیا سعید منظور اور اشفاق گور کے ساتھ ہلال ہانجوری کلستانیوز ریاستی اسمبلی میں جہاں ویکے سنگھ کو بازابتہ سمن بیجنے کا معاملہ کافی گرم رہا وہیں پارلیمانی امور کے وزیر میر صحف اللہ بھی آج اپوشن کا ساتھ دیتے ہوئے یہی بتا رہے تھے کہ سنگھ کو سبق دینے کے لیے سمن ضروری ہے تہم اسمبلی کے شور غل میں میر صحف اللہ کی آواز نگار خانے میں توتی کی آواز بن کر رہ گئی اور یوں سائن ڈائن ہوتنے پر معاملہ خط پر ہی ختم ہوا ریاستی اسمبلی کے اجلاس کو آج اس وقت سائن ڈائن بھی ہونا پڑا جب وی کے سنگھ کا معاملہ ریاستی اسمبلی میں گرم ہو رہا تھا اور سرکار کے مقابل جب اپوشن نے ارچو فرش ایک ساتھ شروع کر دیے تو ریاستی سرکار نے اسمبلی کو سائن ڈائن کا اعلان بھی کر دیا جمہو کشمیر کی اسمبلی میں آج کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھی اشواگاہر میر حلال ہانجوری کی اس خاص رپورٹ میں ریاستی کانونساز اسمبلی کی کاروائی کے آخری دن آج گروپ بی کے تحت انتالیس سوالوں کے جواب دینے تھے جبکہ گیرہ توجہ دلال تحریک اور کچھ سرکاری کام کاج بھی تھا تاہم آج صرف تین ممبران اسمبلی کے سوالات کے جواب دیے گئے جن میں سعید بشارد بخاری، ایجاز جان اور پیر منصور کے سوالات چامل ہے تعمیرات کے معاملے پر اگرچہ ممبران نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل اُبھارے اور سرکار کی طرف سے انہیں مطمئن کرنے کے لیے جوابات بھی دیے گئے تام خیزان اجلاس کا آج کا آخری دن ہنگاموں کی نظر ہوا وقفہ سوالات چروح ہونے سے پہلے ہی پینتھرز پارٹی، بی جے پی، پی ڈی پی، انجینئر رشید اور کانگریس کے چند ارکان اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے اور سرکار کی توجہ دینگو اور راجورے کی اور دلانے کی کوشش کی درگہ داس نے آج احتجاج کرتے ہوئے جہاں سپیکر کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کر کے سرکار کی توجہ ان کے حلکہ انتقاب میں پھیلے دینگو کی اور مبزور کرانے کی کوشش کی وہی چملال گپتہ نے بھی ان کا ساتھ دیا نیشنل کانفرنس کے سابق وزیر سرجیت سنگھ سلاتھیا نے سرکار کی طرف سے کر دیے گئے بیان کو مزہ کا خیز کرا دیتے ہوئے کہا کہ سرکار اس مسئلے سے آنکھ موند رہی ہے جبکہ اصل حقائق یہ ہے کی دستیابی ہے جو آپ کی دریکشنز کے مطابق اس پر اپلیمیٹیشن کوئی نہیں کیا ایک سرپیچوں کی بیٹنگ کرنے سے کیا یہ حل ہو سکتا ہے کیا ان کے پاس پیسہ ہے وہاں پہ اس چیز کو رکنے کے لیے شور شرابے کے بیچ ممرانی کانون سازیہ درگہ داس اور پروفیسر چملال گپتہ اشوک خجوریہ جگل کیشور گپتہ نے راجوری میں جاری تناہ پر احتجاج کیا وہیں پر سپیکر نے ممران کو ہدایت دیے کہ وہ ایسا کوئی بھی بیان نہ دے جسے مذہبی رواداری کو ذکھ پہنچے نظام دن بٹ نے وقفہ سوالات سے پہلے ہی فوڈ پویزننگ کی وجہ سے دو افراد کی موت کا تحقیقات کا مطالبہ کیا ادھر حقی محمد یاسین اور دیگر چند ممران نے ریاستی ملازمین اور سرکار کے بیچ تاتل ختم کرنے کی وقالت کی وہیں پر عبدالحق خان نے ممران کی طرف سے ناشاستہ الفاظ استعمال کرنے پر کہا کہ پوری قوم انہیں دیکھ رہی ہیں اور یہ ساری اکس بندی یوٹیوب اور دیگر سوشل نیٹورکنگ سائٹس پر دستیاب ہے اور اب ان کو بازہ تر نام بھی جاری کے گئے ہیں جبکہ اب اسے کلام اگوری سے بھی یاد کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ کل جہاں وزیر اعلی تعلیم نے انہیں ملٹنٹ کمانڈر کرا دیا تھا تاہم کوئی بھی ایجنسی تحقیقات کر کے یہ ثابت کر کے دے کہ عبدالحق خان ملٹنٹ تھے اگر یہاں ہماری زمان پر کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم یہاں بھی ایک حالی ملوچ دیں گے اگر ہم ایک دوسرے پر وہ لفظ استعمال کریں گے جس کا کوئی اندازہ نہ موثر یہ ہوگا کہ ہم پر خدا نفاظتہ خوبی کے شئے ہیں ہمارا ہو کیا گیا ہے ہم کس طرف دارے ہیں ملکہ کل کہا ہے ملکہ کل کہا ہے سپیکر نے عبدالحق خان کے جذبات کو نظر میں رکھتے ہوئے لافظ ملٹنٹ کو اسمبلی ریکارڈ سے نکالنے کے احکامات صادر کیے ادھر وقف سوالات کے بعد اسمبلی کا حال ہی بے حال تھا میمران جہاں کبھی ویل تو کبھی سپیکر کے ٹیبل کے سامنے جانے کی کوشش میں تھے وہی شور شرابی کو دیکھتے ہوئے ایوان کی کاروائی کو دو بار ملتوی بھی کیا گیا سعید منظور اور اشفاگور کے ساتھ حلال ہاجوری کلستان نیوز جمہو کشمیر کے سنبلی کے ساتھ ساتھ شام گئے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ایک پریس بریفنگ کے دوران وی کے سنگھ کے معاملے کی گرمی کو جاری اقتوے بتایا کہ سنگھ کے معاملے سے میمران کی عزت اچھا لی گئی ہے اور پی ڈی پی چاہتی ہے کہ سنگھ کے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اپنے آپ اور اپنی جماعت کو پکا ہندوستانی بولتے ہیں محبوبہ مفتی نے ناشنل کانفرنس پر اس پریس کانفرنس میں الزامات کی بارش کی اور محبوبہ نے بتایا کہ ناشنل کانفرنس کے دہرے رویے کی وجہ سے عام کشمیری کی ہر وقت پگڑی اچھا لی گئی ہے محبوبہ نے اس پریس کانفرنس میں دلی کی قیادت پر بھی سوال اٹھائے اور محبوبہ نے دلی سے سوال یہ بھی کیا کہ آخر کیوں اور آخر کب تک شروع میں جس طرح سے سرکار نے ایک طرف سے یہ کہا کہ ہم چٹھی لکھیں گے دیکھیں گے وہ کیا جواب دیں گے دوسری طرف سے دوسری بولی بولی بٹ آئیم ویری ہیپی این ویری پراؤڈ آف مائی لیجسلیچرز جنہوں نے کھڑے ہو کے سرکار کو مجبور کیا کہ وہ یہاں پر جنرل بی کیسنگ کو سمن کرے اور ان سے ہم لوگ جو ہیں کچھ سوالات کر سکیں جنرل بی کیسنگ جسے میں نے پہلی بھی کہا ان کا جو ایکسپوزے ہے اٹس اٹپ آف دائیس برگ اور اب اسمبلی کے باہر کے معاملات بانڈی پورا میں زہر خودنی کے واقعے کے بعد ہوئی موت پر جہاں بانڈی پورا ہسپتال میں کل ہنگامہ بھی ہوا تھا وہیں آج ایک اور ہنگامہ اور توڑ فور اس وقت دیکھنے کو ملی جب اس واقعے میں ایک اور شخص کی سرینگر کے ہسپتال میں موت ہو گئی سرینگر کے ہسپتال میں ہوئی موت کی خبر پہنچتے ہی لوگ گصے میں بارک اٹھے اور پہلے نشانے پر ہسپتال امارت اور عملے کو دیکھ رکھتے ہوئے سب کے انجر پنجر ڈھیلے کر دئے ہسپتال امارت کی طور پور کے ساتھ ساتھ ہسپتال میں لگے ایکسٹرے پلانٹ کا شجرہ نصب بھی یہاں تبدیل کیا گیا اور جو ملازم یہاں ملا اس کو چھٹی کا دودھ بھی یاد دلایا گیا ماتم کرنے والوں نے یہاں یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ بس ٹینڈ کے آس پاس فورسز پر پتھرہ بھی شروع کیا اور اس پتھرہ کے دوران عام لوگ یہی پوچھے رہے تھے کہ کشمیر کے کس علاقے سے بری خبر آئی ہے جو اچانک پتھرہ شروع ہوا ازرترال کے گلہ چوک میں آج بات دوپھر سی آر پی اف کی ایک سو پچاسی بٹالن کے کانسٹیبل لوکشور داس کی جان خدا خدا کر کے اس وقت بچی جب یہاں چار نامعلوم نوجوانوں نے لوکشور کو دبوچ لیا اور اس کی سیروس رائفل لے کر چلے گئے سی آر پی اف اہلکار اس درد پوج پہ بے ہوش بھی ہوا تہم بتایا یہی گیا کہ مذکورہ اہلکار خوش قسمت تھا جو یہ نوجوانوں نے صرف مار پیٹ تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھا اور اب دوڑا کی خبر دوڑا میں ایک طرف آئے روز کے حادثوں کے لیے سرکوں کی خستحالی کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے وہیں تعلیم کے میدان میں بھی یہاں کوئی بڑا تیر نہیں مارا جا سکا ہے بدروا کے پنچ گرام تعمیر امارت بن سکی ہے اور نہ ہی گر سکی ہے جس کی وجہ سے اسے بوتو کا گھر بھی اب کہا جاتا ہے خندر تو بتاتے ہیں کہ امارت عظیم بن سکتی تھی لیکن جس امارت کو اس خندر کی حالت تک پہنچنے میں آٹھ سال لگے ہوں اس امارت کو عظیم بننے میں صدیت نہیں لگے گی تو کیا ہوگا سوال واجب ہے میرے اس میں پندرہ سے بیس سکول آتے ہیں جن میں پرائیویٹ سکول کو بھی ملایا جاتا ہے پرائیویٹ سکول کو آن ایڈڈ سکول کہا جاتا ہے اور جو ہمارے گورنمنٹ سکول جن کو ایڈڈ سکول کہا جاتا ہے تو کچھ انفرمیشن ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں آن ایڈڈ سکول کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہوتی ہیں ہر مہینے کے چودہ اور پندرہ تاریخ پہ ہم سی آر سی پہ ایک میٹنگ کرتے ہیں جس میں سارے ٹیچرز کو ہم بلاتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک مشکل ہوتا ہے میرے لیے کہ میں جب چالیس سے پنیتالیس ٹیچرز کو میں نے اس کمرے میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تو پچھلے نو سال سے یہ جو بلڈنگ ہے یہ اسی حالت میں ہے چاہے کوئی بھی وجہ رہی ہو ان کے لیڈ سٹارٹ ہونے کی وجہ سے جو ایسکلیشن آف کاسٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ بند نہیں پا رہی ہیں لیبر سپلائر نے بھی لاپروہی کی ہیں اور انہوں نے کام جو ہیں وہ ادھورے چھوڑ دیے ہیں ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے کہ جنہوں نے ایک ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کر کے کہ ہم بلڈنگ آپ کو جلد سے جلد کمپلیٹ کر کے دیں گے اور ابھی بھی وہ کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کے خلاف ایف آئی آر لاج کرنا پڑے اور جمہوں میں ڈینگو کا ڈنگ سرچڑ کر بول رہا اور بعض اطلاعات کے مطابق ہر گھنٹے کے ساتھ لوگوں میں ڈینگو کا ڈر پھیلنے لگا ہے ڈینگو نے جہاں اپنا فن سامبہ سے فیل آئے تھا وہیں اب اکٹور سے بھی ڈینگو کی خبریں مل رہی ہیں جمہوں کے مختلف حسطالوں میں لگاتار لوگ ڈینگو کی جانچ کروانے پہنچ رہے ہیں جسے یہاں ایک ہرکم سی مچی ہوئی ہے اسی دوران مقامی لوگوں کے مطابق جمہوں کے حسطالوں میں ڈینگو کے خلاف کوئی موسر قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو دوسری ریاستیوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے اسی دوران اطلاعات کے مطابق ریاستی سرکار نے جمہوں میں ڈینگو کے لیے کیے گئے جارے ٹیسٹوں کو ناکافی بتاتے ہوئے مطلقہ حکام کو یہ بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ ڈینگو کے لیے سبھی ٹیسٹ ناشنل انسٹیوٹ آف وائرولوجی سے ہی کروائے جائیں یاد رہے جمہوں میں ان دنوں ہر گلی نکڑ پر دینگو ٹیسٹ کی دکانیں کھل رہی ہیں اور ماہرین کے مطابق یہاں کیے جارے اکثر ٹیسٹ ناکابلی یقین ہی ہیں ادھر بچوں اور زچہ ہسپتال انتناگ میں دوران شب تیمہ داروں نے زوردست مظاہرے کے جس دوران تیمہ داروں نے الزام لگایا کہ ہسپتال میں شام ہونے کے بعد کوئی بھی ڈاکٹر دستیاب نہیں رہتا ہے جسے بیماروں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان نے یہ بھی الزام لگایا کہ رات کے دوران یہاں تیمہ داروں کو رہنے کے لیے بھی کوئی بندوبست نہیں ہے البتہ عام مسافر ہسپتال میں داخلوں کر بیڑوں پر سو جاتے ہیں اور انتظامی اس حوال سے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لاتی ہے یہاں سے نکال دو کہ ہم بے قضاء مار گئی یہاں ہم بروسے پر آتے ہیں کہ ہمارا شیر باگ میں ہمارا علاج چل رہا ہے اس علاج کے بروسے پر ہم بے قضاء مار گئی اور سیناغر کے پادشاہ ہی باگ علاقے میں پولیس نے تئیس اگس کو ایک بچے کی موت کی پائیداش میں گوھر صدیق نامی بچے کو پوچھتاچ کے لیے حراست میں لیا ہے وہیں گوھر صدیق کے رشتداروں نے الزام لگایا مقتول کے لواقین نے کل شام اچانک ان کے مکان پر حملہ کیا جو دوران ان نے مکان کو نزد آتش کرنے کی کوشش بھی کی پولیس نے زمن میں معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کی ہیں یاد رہے تئیس اگس کو پانچھائی باگ علاقے سے ایک بچہ لا پتہ ہوا تھا جس کے بعد اس کی لاش دریائے جہلم سے برامد ہوئی تھی پولیس نے اس معاملے کاروائی عمل کرتے ہوئے گیارہ لڑکوں کو حراست میں لیا تھا تاہم باقی سبھی لڑکوں کو رہا کرنے کے علاوہ پولیس نے فیلال گوھر صدیق کو حراست میں ہی رکھا ہے اور اسے پوچھتا آج کی جا رہی ہے ادھر فوج نے آج کلگام کے قاضی پورا محمود پورا علاقے کا دوران شب محاصلہ کیا جو دوران 62 آر آر سے وابستہ فوجی اہلکاروں نے علاقے میں گرگر تلاشی کروائی شروع کی سال دوہزار دو کے بعد یہ اس علاقے میں پہلی بار ہوا اور فوج نے جہاں یہاں کسی بھی فرد کی آج گرفتاری بھی عمل میں نہیں لائی تاہم بڑی مدد بعد یہاں کریک ڈاؤن دیکھنے کو مل رہا تھا متدہل سنت و جمعہ جمہور کشمیر طرف سے آج شراب مخالف مہم کے تاتھ سریناگر کے سنوار علاقے میں احتجاج کیا گیا جس دوران ریاست میں شراب کے استعمال اور خرید و فروخت پر مکمل پابندی آئیت کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اس موقع پر کاروان اسلامی کے سربراہ مولانا غلام صورحامی نے کہا کہ شراب اور منشیات سے سماج پر برے اثرات پڑ رہے ہیں اور اب سماج کا ہر فرد اس کے خلاف سفارہ ہو گیا ہے جمعہور میں آج سڑکو پر یہاں نوخہ مظاہرہ تھا اور یہ مظاہرہ پہاڑوں پر رہنے والے گجر قبیلے کے لوگ کر رہے تھے جمعہور کے اس مظاہرے میں معاملہ پہاڑوں کا نہیں بلکہ معاملہ دودھ اور پولیس کا تھا اور گجر قبیلے سے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ انہیں بے وجہ تنگ کرنے کی کوشکی جاری ہے اور تنگ کوئی اور نہیں بلکہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو عوام کے محافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے ساتھ اتنا ظلم ستم ہو رہا ہے پیسے دت دن سے کہ ہم لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے پچاس رپے لیٹر ٹیکرا پیک امون کا ہے اور بیس رپے لیٹر بوتل ہے چھپیس رپے لیٹر ہمارے دودھ کا ریٹ ہے پہلاس ہمارے لوگوں کو بے رہمی سے مارا جا رہا ہے ان پر پرچے لگایا جا رہے ہیں اور ان کو انیسیسری چار چار دن پائی پہ دن کی حراسمنٹ ان کو جیل میں بند کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے ایک عام آدمی کا جیسے کانسیسیشل رائٹ ہوتا ہے ویسے ہمیں ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے جو ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہوا اس لئے ہم لوگ سڑکوں میں آگئے ہیں ہماری سٹریک جو ہے کانٹیو رہے گی جب تک چیم نشیر صاحب ہماری اس بات میں انٹروین نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے ہمارے مدوں پہ جو ہے مدوں کا حل نہیں نکال بانڈی پورا میں ٹراؤٹ موے مچھلی کی پالن اور فراؤ کے لئے کئی اقدامات اٹھائے گئے اور ظلہ ترکیاتی کا مشتر بانڈی پورا نے ٹراؤٹ پالن کے لئے خصوصی کیمپ کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ بھی کیا اس کیمپ میں علاقے کے قریب ان چالیس کا اشتکار حصہ لے رہے اور اس کیمپ کے دوران لوگوں کو ٹراؤٹ پالن کی خاص جانکاری فرہم کی جائے گی یاد رہے نالہ کڈارہ اور نالہ سونواری سے لے کر نالہ گوریز میں ٹراؤٹ مچھلی کی وافن مقدار پیدا ہوتی ہے اور یہاں کی مچھلی دنیا میں اپنا الگ مقام رکھتی ہے اور چلتے چلتے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جمہو کشمیر اسمبلی میں جہاں لوگ تھے جہاں میڈیا تھا وہیں آج یہاں سکولی بچے بھی آئے تھے اور جمہو کشمیر اسمبلی کی گیلری میں بیٹھے یہ بچے یہاں یہی باتانے دیکھنے آئے تھے کہ ان کے نمائندے ان کے کام ان کی باتیں اسمبلی میں پہنچاتے ہیں یا نہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی جو ایشیوز ہیں جو ہمارے گاؤں کے لوگ جو پرابلمز فیس کر رہے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایمیلے ہیں وہ یہاں اس کے بارے میں یہاں بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہاں آئے اور گاؤں میں میں پھار پھلنگ ایکچولی میں پھار پھلنگ یہ رکھا ہوں ہمارے وہاں روڈ نہیں ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمیلے سب اس بارے میں یہاں بات کر رہے ہیں اور سپیکر سب کیسے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تو جمعو کشمیر سنبلی کی اسی بات کے ساتھ آج کا اردو خبرنامہ یہیں پر اختان پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے مزبان سنم اجاز کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت کہ اللہ نے چاہا پھر کریں گے آپ سے ملاقات رکھی گا اپنا خیال دیکھتے رہیے گلستان ٹیلی ویجن اور مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کا میرا سب کا نگوان اللہ حافظ موسیقی